سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور جن کو صادق اور امین کے سیٹیفکیٹ ملے اللہ کا شکر ہونا تو چالیس سال پرانی اپنی ساری پرچیاں دے دی تھی یہ تو آج تک وہ لندن تو کیا پاکستان میں ہماری جائے دادے نہیں ہیں کے بعد جو ان کی جائے دادے نکلی ہیں ایونفیل اپارٹمنٹ جس کی مین جو روح روحہ ہیں وہ محترمہ مریم صاحبہ آج تک پورا خاندان ایک رسید نہیں اس کی پروائیڈ کر سکا اور پوری ڈٹائی سے وہی رہتے ہیں جا کے جہاں پر پاکستانی روزانہ جا کے ان کے خلاف جائے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو صادق اور امین بننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے پوری زندگی میں ایک سا سترا سا ٹریک ریکارڈ چاہیے اور امانداری سب سے پہلے چاہیے امانداری اور دیانتداری کے ساتھ حق حلال کی کمائی چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ اببا جی وزیر آزم رہ گئے تو پورے ٹبر نے جو ہے وہ پہلے اٹھارہ مہینوں میں ہی کئی دھیر ساری فیٹرییاں بنا لی تو اس سے پہلے جو ہیں وہ دادا جان جو ہیں انہوں نے زیاء اللہ کی بہت زیادہ چمچہ گیری کی تو گھٹروں کے ٹھکن بناتے بناتے ایک اتفاق فانڈرییاں بننی شروع ہوگی والد صاحب آ کے اسیملیوں میں کہیں کہ میرے والد بہت امیر تھے سولہ مہی دوہزار سولہ کی جو ان کی سپیچ ہے میرے خیال میں اس کو بھی اب عدالت ملے جا اور جو چچا جان ہیں جو اس وقت ابھی بھی اپنے نام کے ساتھ سی ایم شہباز دیکھتے ہیں لیکن غلطی سے وزیراعظم بن گئے امپورٹڈ وہ کہیں میرا باپ تو بڑا غریب آدمی تھا میں تو ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں ان مجھ اس پر فخر ہے تو بھائی جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں اور نہ جھوٹوں کی میموری ہوتی ہے ہر روز ان کی کئی بھی بات جھوٹی سب سے لیٹس جھوٹ تو یہ ہے کہ جو سائفر آیا جس کو نیشنل سیکیورٹی کانسل نے انڈورس کیا ہے آج اس کو یہ کلاسیفائی نہیں کرسے ان کو کھول کے سامنے کیوں نہیں لارہے ہیں کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ہے وہ ایک سائفر آیا وہاں ہے ایک کیبل آیا وہاں ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے کیوں جان نکل رہی ہے یہ تو کہتی تھی کہ ایسا کوئی خطی نہیں ہے یہ تو جھوٹ بولا ہے یہ تو خود ہی لکھایا گیا ہے یہ تو فورن آفس کے اندر بیٹھ کے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے خود سے لکھا ہے آج مطرمہ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تو یہ عددار بھی نہیں ہے نہ حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے لیکن پھر بھی ان کو پورا جو سٹیٹ چینل ہے وہ ان کو لائف دکھاتا ہے انہوں نے وہی پروٹوکول مل رہے ہیں جو حکومت میں اچھا کول الیکشن کمیشن نے امران خان صاحب کی الیکشن کمیشن مخالی بیانات کا نوٹس لیا ہے اگر اگر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ تحریک انصاف کے مطالعے پر استیفہ نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا حکمتیں عملی ہوگی آپ لوگوں کی مجھے ویسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو یہ سو موٹو لینے والی جو طریقے کار ہے مجھے میں اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی آج بھی کچھ کو میں نے میسج کیا کہ مجھے بتائیے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی سو موٹو نوٹس لینے کے یا ایکشن لینے کی پاوز ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب تو وزیراعظم عمران خان کی ہر سٹیٹمنٹ پہ نوٹس لے لیتے ہیں ان کی ڈیمانڈز پہ بھی نوٹس لے کے دیکھیں اور وہ جس وقت مریم بی بی یہاں پہ تین ہزار لوگوں کے ساتھ مولانا کے ساتھ مل کے اور یہی الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنے آئی تھی اور بہت کچھ سنا کے گئی تھی اور بہت کچھ کہا کرتی تھی اور اسیمبلیاں جالی ہیں انہی اسیمبلیوں میں آپ جا کے بیٹھے ہیں اس وقت یہ نوٹس کیوں نہیں ہو رہے تھے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی تھی جب دو مارس دو ہزار اکیس کو علی موسیٰ گلانی کی سٹیٹمنٹس آ گئیں ان کی وہ ویڈیوز پکڑی گئی کہ وہ منی لانڈرنگ بھی کر رہے تھے وہ ساری لوگوں کو خرید رہے تھے وہ ضمیروں کے سعودے کر رہے تھے اس طرح بھی نوٹس نہیں لیا حالانکہ ہم تو اس دن سے لجال جا کے وہ ویڈیوز پلے کر رہے ہیں ان کے سامنے وہ بلکل ریلیکس ہو کے مسکراتے رہتے ہیں اور بڑے پرسکون بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو دوسرے ہمارے میمبر ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں پھر ہم ثبوت کے طور پر انہی کا ہی بیان سنواتے ہیں علی موسیٰ گلانی کا اگلے دن کا جب وہ پریس کانفرنس کریں کہ ہاں یہ میں ہی ہوں اور یہ میرے ہی بیان آتا ہے اور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں تو دیکھیں جو نوٹس لینے کا طریقہ کا رہنا اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے